ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ نے فرما تبت یدا ابی لہب وطب تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے سنو ابو لہب کا حال کیا ہو ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولو کا باپ لہب شولو والا کیا مطلب ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخصار تھے شولو کی طرح چمکہ کرتے تھے رنگ تھا خوبصورت آدمی عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو اینٹیں سونے کی تھی تو نہ مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکہ کا لیکن نبی پاک کی بیعد بھی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ نراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بیعدہ ہے سب سے زیادہ نراض ہی اسی سے ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر ڈر گیا کہنے لگا میں نے نہیں جانا مکہ میں رہ گیا نہ گیا جہاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ چار پانچ بندے لے جاؤ میں نہیں جاؤں گا پیچھے رہ گیا لوگ کہنے لگے بچ گیا لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود ریشے اس کے بچوں نے لجا کے ابو لہب کو پیچھے خویلی تھی مکہ کے بار اس میں بند کر دی چیختا تھا چلاتا تھا میں بددعا نہیں دیتا پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس تھرنے میں شہید ہونے والے کی مار ہوئی اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے بددعا ہے تمہارے لیے بددعا ہے تمہارے لیے جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا چیختا تھا کوئی مجھے بچاؤ کوئی پانی پلاؤ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا چوک میں لاش پڑی تھی یہ ہے مید کسی بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے چوک میں لاش پڑی ہے تبت یدہو ابی لہبیم وطب چوک میں پڑی بھی ہے کوئی قریب نہیں جاتا اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا شرم کرو ایک ملازم کو پیسے دیئے اس کے بیٹے نے کہا گڑا کھو دو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو ایک گڑا کھو دا مکہ کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھزیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا اوپر سے مٹی ڈال دی بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا ابو اللہ مکہ کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نے لکھنا آتا تھا ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی ناتیں سناتے جا کے دیکھو تو سی منظر کتنا بدل گیا اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد آزم تڑپنے لگے منتیں کرتے تھے محمد علی جنہ کہ یارو تھوڑے پیچھے تو اٹھو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندہ دے لوں ذرا پیچھے تو اٹھو محمد علی جنہ جیسے لوگ تڑپتے تھے اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے کہنے لگاؤ دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ اسے میرے آتھوں پہ رکھو قبر میں میں اتار دیتا اسے میرے آتھوں قوتِ عشق سے ہر پست قبال کر دے داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے فاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شیر لکھتا رہا اور اللہ آرہاں دا منڈا نمبر لے گیا میرے نبی پاک صلی اللہ ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو مو چڑا چڑا کے باتیں کر رہا ہے اجھے لوگ نکلیں اتارتے ہیں اور بزرگوں کی نکل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فیل ہے توہین کے انداز میں نکل اتارا تو کہتے ہیں مو چڑا چڑا کے باتیں کر رہے تھے میرے عبیب نے فرمایا نہ ایسے کر بڑے مٹھے انداز کیوں اپنے مو کو بگاڑ رہا نہ کر کہنے لگا جی ہے یہ ایسا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا حضور مسکر آ رہے نہ کر ایسے کہنے لگا جی یہ میرا مو ہے یہ ایسا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے چیرے کا رنگ بدلا آنکھوں میں جلال آیا فرماتے ہیں اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے جا پھر ایسا ہی ہو جائے کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا مو بگڑ گیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو لیکن گراج ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا گراج ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی بھی جس سے حدیثیں صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بدعا لیتی اور عابد ذائب تھا لیکن ماں کا نافرمان تھا تو ہمہ نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے تو مرنے سے پہلے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دی لگا الزام لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی تو لوگ آکے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا جتا کچھ بھی نہیں میری امہ نے میرے لیے بدعا کی تھی اس کا رنگ دیکھ رہا کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو توبہ کا دعائے لیا کریں زندگی میں بدعاؤں والے کام ہم تو ایک منٹ لگاتے ہیں بدعا لینے میں ایک منٹ لگاتے ایک منٹ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی اندر سے اندر سے کالی ہو گئی تو بیچارے نابی نہ ہو گئے کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کہ دو تین دفعہ ریش دی تو دھواں میرے موں پہ پڑا تو وہاں کھو کے اندر گھوست گیا ہے بڑے علاج کرائے لیکن اس کی شرارت تھی نہ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو وہ تجھے پتا چلے ہم نہیں باز ہی نہیں آتے ہم کسی کو تخلیف دینے کا کوئی موقع آج سے جانے نہیں دیتے میرے عزیزو یاد رکھو ڈھوڑا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے کس کس کی توہین کر بیٹھے کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بددعائیں کٹھیک ہیں بددعائیں پیچھا کرتی ہیں جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بددعا بھی پیچھا کرتی ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے وہ تارتی ہے اتبا نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بھی کی غروراً ایک صلات و سلام کے چہرہ الور پر اس نے ماذ اللہ سلمہ ماذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی میرے عبیب نے دعا فرمائے یا اللہ اللہ مسلط علیہ کل اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے ابو لاب کا بیٹا تھا رات کو جب سوتا تھا تو ابو لاب دو چار بندوں کو معافضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے توجہ ہے آپ کی نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ لوگ کہتے ہیں تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے پیغمبر بھی نہیں مانتا تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے مو سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو ان کی زبانِ اتھر سے نکل جاتا ہے وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے قیام کرنا تھا سونا تھا چار پہیاں لگیں چاروں جانب تو بیچ میں ابو لاحب نے اپنے بیٹے کی چار پہی لگائی بیچ میں جاگ رہے ہیں آپ لوگ ارد گرد دوسرے لوگ سے بیچ میں لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کٹے گا صرف اس کو کٹے گا کہنے لگا بدعا تو اس کے لئے ہوئی ہے دعا زرر تو اس کو ملی ہے اسی پہ مسلط ہوگا شیر آیا رات کے اندھیرے میں لوگ تھکے ہوئے تھے ایک بندہ جاگ رہا تھا وہ کہتا ہے اس نے سب کے مو سونگے لیکن کسی کو اس نے تکلیف ہو کسی کو تکلیف سونگتے سونگتے اطبع تک آیا اور لفظوں کا فرق دیکھئے گا آیا ہے چیرا ہے پھاڑا ہے ٹکڑے کیے حصے بکرے کیے لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی مار دیا ٹیرا بگاڑ دیا وجود کاٹ دیا چلا گیا قتل کر کے کھایا نہیں ایک لکمہ بھی اس کے وجود بھئی درندے پھارنے آتے کہ کھانے آتے وہ کھایا نہیں پھار کا جلا گیا لوگ سبے نے پوچھنے لگے سیابا سے کہ ماجرہ کیا ہے تو گئے سیابا زبانے حال سے کہہ رہے تھے گستاک کا گوشت گھنڈا ہوتا ہے جانور بھی نہیں کھایا کرتے گھنڈا ہوتا ہے یہ ہے مید کسی بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے اتھر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دیئے ام حرام بخاری کی حدیث ہے ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھار آئیں تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے معبوب سفر تھا تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نین کی طرف توجہ ہے حضور کی کہتے ہیں میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں معبوب میرے گھر میں ارام کرنے لگے کہتے ہیں ہم سارے نظارے دینے لگے دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نورو نالا نور ہو گئے ہمارا گھر بھی چمک گیا روشنی پھیل گئی کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نہ تو مسکر آ رہے تھے حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتی ہیں دور دور علاقوں میں بنتی تھی اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے مجاہد خوشقیوں کے رستے جایا کرتے تھے بی بی کہتی ہیں حضور اٹھے تو مسکر آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں خیر تو ہے تو نبی پاک نے فرمایا اب میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافنوں کے خلاف جیاد کرے گی دریاں میں بھی اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم کشتیوں میں بھی جیاد کرے گی میں نے دیکھا ہے تو کیا کیا میں نے فٹا فٹ کہا کہا یارسل اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں حضور مجھے بھی ان میں حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر حضور مجھے بھی شامل کر دے کہتے ہیں پہلے بڑھی تھی نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے آپ فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا کوئی جیاد نہیں ہوا سمندر والا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جیاد نہیں ہوا سمندر والا مجھے لوگ کہتے ہیں تو نے مرنا کب ہے میں نے کہا جب تک کشتی والا جیاد نہیں ہو جاتا جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ باپ ہو کے رہی فرمایا جب تک کشتی والا جیاد نہیں ہوتا میں نے مرنا میں نے مرنا تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بھانگا ملیا مکہ پہ گئی شور اور بلے شاہ آسان نہیں مرنا گالی بکی بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے مار گیا ہی کوئی اور تبارہ شاہ اوہ کبا مر دے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے بات ہی ختم کر دی اوہ کبا مر دے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے فرمایا میں نہیں مرتی حضرت اسرائیل نہیں آتے وہ چھوکے گزرے گئے کہتے بہنے بھی چلی گئی بھائی بھی چلے گئے خامد بھی چلا گیا بچے بھی کئی گئے اور میں اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا حضرت عمر کا وصال ہوا حضرت عثمان کا گین رہے ہیں آپ لوگ حضرت ابو بکر کے سوا دو سال حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیچ دس سال حضرت عثمان گنی کے تقریباً گیانہ ساڑھ گیانہ سال کتنا عرصہ ہو گیا کہتی ہیں کوئی پھر حضرت علی کے ساڑھ چار سال بی بی کہتی ہیں میں تر و تازہ تندر اس کی تندر اس لوگ پہ تو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے تو کب ہو جائے گی تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واستے قرآن میں کیسے جاؤں ابھی جہاد ہی نہیں ہوا کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ نے کسٹنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بی بیوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے کہتی ہیں میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی درود بھی پڑتی رہی اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے جی تو تو بوڑی ہے جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کے دعا فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی جہاد بھی کیا اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت امی حرام کا وصال ہو گیا تو لوگ لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا وابادہ جو پورا ہو گیا ہے میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی میرے رسول کریم نے جس کے لیے بواہ کر دی دوسرا درجہ والد کا اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی بلادہ سے قبل تشریف لے گئے تھے لیکن میرے حبیب پاک علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ جو رویہ رکھا اور پھر حضرت عباس کے ساتھ جو رویہ رکھا پتہ کیا حال تھا جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالیٰ نہ دو جناب علی المرتضاء کی والدہ ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی مجھے گھر میں رکھا پیار سے رکھا میرے والد اور والدہ کے وسال کے بعد چچا کے جانے دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل محول فرہم کیا پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ گربت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریہ چلانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اجرت لے کے آتے تھے سیدھی لاکے چچا کی اتھیلی پہ رکھتے تھے چچا کی اتھیلی پہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مشارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں یہ عالم اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی سارے لوگ کٹھے ہو کے آگئے حضرت ابو طالب کے پاس اور آکے کہا کہ جناب اپنے بتیجے کو منع کیجئے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی حد ہو گئی اب حد ہو گئی اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا ماذا اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہے لیکن ان کو کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں دوسرے پہ سورد رکھیں پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا میں تو اس دعوے سے باز نہیں آوں گا اب ابو طالب نے کہا بتیجے پھر میں بھی بھوڑا ہو گیا ہوں توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جس آدمی کا بڑا سہارہ ہونا بڑا وہ جب کہتا ہے نا نہیں بندہ کی نا کچھ امیدیں وبستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلا آدمی سے میری امید وبستہ ہے وہ کبھی نہیں جائے گا ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بھوڑا ہو گیا ہوں تو اللہ کے حبیب اٹھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آسو ہے کوئی حضور فرما رہا ہے کہ چچا باپ کا بھائی کی نہیں کرتا جائے دات کے تنازے میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے روخ پھیرا آنکھوں میں آسو ہے چچچا تیری مرضی یہ لفظ کہے لوگ حضور کی آنکھیں بھارا آئی جناب ابو طالب بڑے آدمی تھے اٹھے پیچھے دھوڑے حضور کو کندے سے پکڑا کھینچ کے روخ اپنی طرف کیا سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا جو تیرے دل میں آتا ہے کر خوشی ہو یا غم ہو کوئی ساتھ دے نہ دے تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا جا تجھے اجازت ہے جو تیرے دل میں ہے میرے دوستو بحیثیت ایک سربراہ خاندان کا اب ان رشتوں کا تقدس اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خطیعت القبراء بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا کہا یہ غم کا سال ہے یہ غم کا سال رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو اللہ علیہ کے پاس نے بڑی اممہ اپنا بیٹا چھوڑ گئی تو حضرت صاحب نے کوئی دو چار پانچ مہینے رکھا تو بعد میں اس کی اممہ کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے بیٹا تیرا یتیم ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں سارے نہیں بھئی پڑھنے والے ہوتے اب یہاں علماء بیٹھے ہیں میں بیدب بھی ننہ ہو جاؤں کچھ پورے آٹھ سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے نراز نہ ہو جانا یہ تو سب اچھے لوگ ہیں سند ہوتی ہے پر پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ آلہ حضرت نے لکھی یہ بات سند ہوتی ہے پوری ڈگری ہوتی ہے اس پر کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتا ہے بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں لیکن کوئی شہ پاس تو مولانا سردار احمد صاحب محدد سے آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بڑی کو کہنے لگے تیرے بیٹا کوند دینا ہے پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں تو یتیم بچے کل کو تکھے گی کہ میرے بیٹوں نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ بڑی امہ رونے لگ گئی کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی میں تو نوکری کرانے لائی تھی نوکری حضرت انس بن مالی کہتے ہیں میری امہ بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں ہاں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں حضرت انس کی امہ کہہ گئی تھی جب تک یہ رہے گا آپ کی نوکری کرے گا یہ گھر کے کام کاج کرے گا ڈیوٹی کرے گا حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا تو میرے بہنبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کان بھائی حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی مجھے تو کھیتی بڑی آتی بھی نہیں تھی پر لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا تھا میرے باغ میں دو دفعہ لگتا تھا حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے فرماتے ہیں میرے بیٹے میرے پوتے میرے نواسے میری بیٹیاں فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری سو اولادے موجود ہیں پریشان ہو گیا سو سنن کے کہ بچے دو یہ اچھے سو اولادے میری موجود ہیں مولانا سردار احمد صاحب کے پاس چھوڑ گئی بچہ کہنے لگے کہ حضرت جی میں کوئی پڑھانے کے لئے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں میں تو اس لئے چھوڑ گئی ہوں کہ آپ میرے بنی کریں خدمت کرائیں تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں خدمت والا کیا کراؤں کہنے لگے پٹھے پوالیا کرو جی ان لڑپیں دنے کہنے لگے بچے کام کر دن میں درسے دا حالانکہ اب کام بچے کام کرتے ہیں آپ تو گزر گیا دور اب تو بچے کام کراتے ہیں اب بچے بھی نراز ہو رہے ہیں گھرگھر کے دیکھ رہے ہیں صحیح پہر ہوں آپ کو بچے کام کراتے ہیں بچے کام کام کرتے ہیں کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بینسوں کو تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ آپ میری بینسوں کو ڈالنے کے لئے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے تو تو جا لے جا کہنے لگی آتھ بان کے حضور میر بانی کریں راکھ لیں چارہ ڈالے گا اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بینسوں کو رونے لگی حضرت نے رکھ لیا مہینے کا خرچہ بھی دیتے شام کو نہ وہ سارا دن کام کرتا شام کو آکے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا پیر نہ دبا دوں آٹھ سال ساتھ والے پڑھتے رہے یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں او میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں کبھی کبھی نا حضرت بلال ابشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حضور کوئی کام تو نہیں سارے ہو گئے حضور جاؤں ذرا چلے جاتے ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے فرمایا جا دیکھ کے تو آ حضرت سلمان واپس آئے تو آ کر رونے لگے کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنے شروع کر دیتا بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے گھر میں جا کے سنین کی ڈیوٹی کرتا ہے وہاں بھی کام یہاں بھی کام وہ چارہ ڈالتا رہا انہیں چارہ ڈالا حضرت محدث آدم کی بینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے آج دستار ہوگی یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا چونکہ پڑا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے دستار تو اس کی جو پڑے گا ہم نے تو پڑا ہی نہیں ہم نے تو یار پڑا گھر پڑا ڈیوٹی کری حضرت محدث آدم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا کہتے ہیں جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑا پڑا ہے تو ہے کوئی شہر نہیں یہ ماجرہ کیا ہے پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی کسی صوفی نے کی لیکن یہ بینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث آدم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی آتھ نہ لگائے یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور رانسو بھی بہاتے جاتے تھے ماتھا بھی چومتے تھے اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار مجھے تو بادب بھی نہیں رہ گئی مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے جائے گا تو نہیں تو تو رو پڑا کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں مجھے کس نے رکھنا ہے میں نے کہاں جانا ہے ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی پڑا پڑایا کچھ نہیں پر جو مسئلہ آڑ جاتا تھا نا وہ جو آڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضرت عمیت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی نشے والی چیز ہے یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے اس کو تیار کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علمات اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی نیرہ نشہ دینا ہے شفاہ کے لیے اللہ تعالیٰ امی سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاگ نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو نبی پاگ نے فرمایا امی سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفاہ ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب اور خمر میں بھی شفاہ ہو سکتی ہے شفاہ رب کریم نے رکھی ہے تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو پخانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ درک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پیئے جی اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں کار بھی چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے نشہ نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز ہے یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا فرمایا چالیس دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والوں جب تک سچی توبہ نہ کرے یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لنکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکھتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ اوہ سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے آسمان تمہیں لے اڑے تم پر کہر نازل ہو تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشہ کا اڈا بنا لیا ہے ماہوں سے بیٹے چھیننے لگے ہو عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو سوہاگ مارنے لگے ہو بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو نشہ بیشتے ہو درباروں اور مزاروں پہ یہ تماشاں لگ گئے آپ کیسے کروں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجبوری ہے یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا بند کر دیں وہ دربار ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے وہ وہ سجادہ نشین کا ڈیرہ نہیں وہ گند کا ڈا ہے وہاں سے فیض نہیں مل رہا امت کی تباہی ہو رہی ہے بتا دو پھیلا دو اس کو اتراز کرنے کرو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضروری ہے کسی پیر کی سجاد کی ضروری بولیئے سجاد کی ضروری بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی مائد کی تھی نہ آج کرتے ہیں نہ قیامت تک کریں گے بند کر دیں وہ دربار اور مزار بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے اتنے ہم کمزور ہو گئے کہتے ہیں جب اس کو چڑ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے اب نشائی تجھے معرفت سکھائے گا اب تُو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سکھے گا کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی چڑی ہوئی تھی بابات کر دی تو میرا کام بن گیا اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے تو اب نشائیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے نشا کر لے اس کی تو چالیس دن تک عبادت رب کمول نہیں فرماتا تُو کہتا ہے چڑی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے یہاں ہی نہیں کیا تو نہ جملہ بولتے یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ایک مظہار ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج ہیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں میں نے کہا یہاں کیا ہے کہنے لگے تھے تو بابا جی نشا بشا کرتے پھر سنے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں مجھے جذبات بڑے کام آتے ہیں میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لے میں کہا ادھر آٹا وہ تو نشا کرتا تھا اور تُو جاتا تھا تیری یہ کیسے تاکت ہو ہی تُو نے مجھے مشورہ دے دیا ہے تُو ہمیں کمزور سمجھتا ہے ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں بلکل کوئی کوئی لگی لفٹی بات نہیں کھری بات تصویب وہ دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی عدید سکھائی جائے باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا میں داتا صاحب کبھی جاؤں نا جلسہ کرنے کسی کام سے کسی تقریب میں تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا میں کہتا ہوں یار یہ جرانہ نہیں کہ مندھا کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھنا واپس چلو گکھٹ سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ آزری دینے اور میرے سنگی گواہ ہیں کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں اور میں مراد ماننے نہیں جاتا میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں حضور آپ کی میربانی آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے میں تو سلامی عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں پر مزار داتا صاحب کا مزار خاجہ مہین الدین اجمیری کا مزار غوثِ عاظم جیلانی کا مزار محدثِ عاظم مولانا سردار احمد کا مزار اولیاء کا مزار میاں شیرِ محمد شرک پوری کا مزار رب کریم کے بندوں کا بنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے اور نامین مزارات کے قائل ہیں بلکل قائل نہیں ہوتے میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیرِ محمد شرک پوری کا ذکر کر رہا تھا میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے تو مجھے کہنے لگی کرامت کیا ہے میں نے کرامت یہ ہے کہ ساری دن دن کی سنت کا درست دیا ہے تو مجھے کہنے لگی آپ کبھی گئے نہیں میں نے کہا میں سپیشل گیا تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام بناؤں گا تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا ہم مزارات کے قائل ہیں آزریہ دیں گے مزاروں پہ لیکن بنگیوں چرسیوں کے مزاروں پر جانے کے قائل ہیں زور سے بولے یہاں جانے کے قائل ہیں کوئی عقیدہ نہیں ہے مارا نشہ بکے گا اب مزاروں پہ اب یہ تصوف ہوگا وہاں یہ طریقت ہوگی اور ملت پر رحم کھاؤ خدا رہا اگر تمہارے قومی دارے کہتے ہیں ریپورٹ کرنے والے کہ ستر لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرگز کا کاروبار کون کرتا ہے اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کہ ان لگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشے کا آغاز نراز تو نہیں ہو جائیں گے بزرگ نوجوانوں کو میں لطار لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا سنت ہے تو میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ یوں سمجھ لیے خوگرے ہم دوسرے تھوڑا سا گلا بھی سن لے نشہ سگرر سے شروع ہوتا ہے سگرر سے میں تمہاکو کو رام نہیں کہتا ہوں یہ فتوہ نہیں دے رہا تمہاکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے جو کچھے پیاس اور لسن کا ہے کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو مو سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواک کریں مو ساف کریں پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے مکروہ ہے لیکن حرام ہے لیکن تمہاکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگرٹ سے نکال کے پہلے بھی بڑھتے تھے لوگ اس میں بڑھا کچھ اب پتہ ایک نیا نشائجات کیا ہے اب اس کے اندر چرس بھی بڑھتے ہیں اور شپکلی کو مار کے سکا کے خوش کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دعوت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا کیا یہاں لوگ اسپریٹ نہیں پیتے ہیں آپ کے ملک میں اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشائی کو دیکھ کے مزا کرتے ہیں دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو کاری کے ہارن سے گر جائے گا لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا دیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلہ چھاڑ دے ہو صرف نشہ تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی دعا کرو کوئی جلسے کرو یہ لات ختم ہو جائے اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے دادہ دادی اس کے پہلے کوئی نہیں چچا ہے کوئی نہیں جب تک تو میں زندہ ہوں ان نوازوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بوڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون ان کی خبر اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ ہے ان کا درد تو سمجھو تکلیف تو سمجھو سات فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عدی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا اس نے آکے کہا تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے میرا ایک دشمن ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چپ کر جائے گا پھر میں سخت صدا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیئے گا وہ ماں روز مرے جیئے گی نشے پہ لگا دے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا ڈھلز پہ لگ گیا اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑتی جوانیاں امہ نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے آتھوں میں پکڑے گئے ٹیکے اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک در میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لے کے نشائی سڑک پہ آ گیا اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا میرا بچہ خریج لو دو پڑیاں دے دو تو وہاں بی بیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی تھی یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ اور کرپشن کی لانت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچیں گلی گلی انہوں نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشے کے خلاف کس دن نکلو گے جوہے کے خلاف کس دن قوم تو مر رہی ہے نشے سے اس کے خلاف میدان میں کب آگے اس سے زیادہ کچھ نہیں کافر ایشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اصاں ظاہر رب منی باطن دا اللہ کی کرنا اصاں ظاہر رب منی باطن دا اللہ کی کرنا بارد اللہ جوانا